اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو ہمیں سے زیادہ تر لوگ پیزا خانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں پیزا خانے کے شوقین لوگ جب بھی موقع ملتا ہے پیزا خانے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتے ہیں لیکن کہ آپ سال کے ہر دن صبح کے بریک فاس سے لے کر رات کے ڈینر تک پیزا کھا سکتے ہیں وہ بھی مسلسل پچیس سال تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن ایسا ڈین جنسن نامی شخص کر رہا ہے ڈین جنسن 38 سال کا ہے اور اس کا تعلق امریکہ کے شہر ایلیکوٹ سے ہے یہ پیشے کے اعتبار سے لکڑیوں کا کام کرتا ہے ڈین پچھلے پچیس سال سے صبح دوپیر شام صرف پیزا کھاتا آ رہا ہے وہ بھی صرف چیز پیزا کیونکہ یہ ویجیٹیرین ہے اور گوش نہیں کھاتا اور اس کو سبزیاں بھی اچھی نہیں لگتی تو چیز پیزا اس کا پسندیدہ کھانا بن گیا ہے پچھلے پچیس سالوں میں اس شخص نے صرف ایک دفعہ آڈو کھایا تھا اور ایک دفعہ جرمنی میں وہاں کی ایک لوکل ڈش کھائی تھی کیونکہ اس دن اس کو وہاں کا پیزا پسند نہیں آیا تھا اس کے علاوہ پچھلے پچیس سال سے یہ صرف چیز پیزا کھا کر گزارہ کر رہا ہے یہ تب مشہور ہوا جب ایک مشہور یوٹیوب چینل وائس نیوز نے اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائی ڈین کو اس کے مابا اپنے چودہ سال کی عمر میں ویجیٹیرین بنا دیا تھا لیکن اس کو سبزیاں اچھی نہیں لگتی تھی تب اس نے چیز پیزا کھانا شروع کیا تاکہ یہ سبزیوں سے دور رہ سکے اسے چیز پیزا کھانے کی ایسی عادت پڑی کہ پھر یہ اگلے پچیس سال تک بس چیز پیزا ہی کھاتا رہا دوستو ڈین دن بھر میں اٹھائیس انچ تک کا پیزا کھاتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی صحت بلکل ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ دن بھر میں تیس سے چالیس میل سائیکل چلاتا ہے ڈین کے مطابق وہ ایک طرح کا چیز کھا کر تنگ نہیں آتا کیونکہ وہ روزانہ مختلف جگہ سے پیزا کھاتا ہے اس سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ روزانہ بلکہ کچھ نیا کھا رہا ہے دوستو آپ ایک دن میں کتنی دفعہ پیزا کھا سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی